بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم اپنی ایسے مٹھارا جو آپ ویڈیو کا تمنیل دیکھ چکے اس کا دوسرا پارٹ دے رہے ہیں بہت طرح سے بعد ہم نے اسے لگایا ہے اور لگانے کے بعد اس کو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا چاول نکالتی ہے ہم نے اس کو لگایا بھی اسی طرح کہ زمین پر رکھ کر راول بورٹ لگا دی ہے اور اس کو چلا دیا تو آج ہم اس پر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس کے بیلٹ لگا رہے ہیں ہم سی بیلٹ پر یہ چلتی ہے تقریبا اس کو گیارہ سو سے بارہ سو آرپیم چاہیے ہوتے ہیں ایسے مٹھارا کو تو گیارہ بارہ سو آرپیم ہم اس کے بنا لیں اور اس کے بعد جناب علی اس کو چلا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ریزلٹ دے رہی ہے ہم نے کوشش کیے کہ اس ویڈیو کو کیمرے پر شوٹ کیا جائے تاکہ اچھا ریزلٹ آئے اور ہر چیز جو ہے نوازات کے ساتھ بتائی جا سکے یا دکھائی جا سکے یہ لیں جی دھان ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور دھان میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ سپر کائنات ہے اور سپر کائنات کی بھی جو اچھی کوالٹی ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو مزید اس کی تھوڑی بہت ڈیٹیل بتاتے ہیں ابھی میں آپ کو مشین کھول کے نیچے سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح کی ہے چھے جالیوں والی ہماری مشین ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر بلور فین لگاوا ہے جو کہ اس کا جو ویسٹ ہے کچرا ہے وہ ہوا کے پریشر سے بلکل باہر پھیکتا ہے اور دور نکال دیتا ہے یعنی کہ سو فٹ تک کہتے ہیں اس کی گارنٹی ہے کہ سو فٹ تک دور نکالے گی لیکن ہم نے اس کے ساتھ ہی دیوار کے باہر تھیلہ باندھ کے کپڑا باندھ کے تھیلہ لگا کہ جو بھی ہے وہ باہر نکلے کیونکہ یہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو چلیں جی ہم نے مشین کو چلا دیا ہے اور چال ہم کھولنے لگے ہیں ہم پہلی مرتبہ میں جو چاول ہے اس کو ایک دفعہ میں ہی صاف نہیں کریں گے ہم کوشش کریں گے دو دفعہ میں ہو تاکہ بہتر ریزلٹ نکلے یا بہتر چیز سامنے آئے تو یہ پہلا دھان ہمارا نکل رہا ہے دوسری دفعہ پھر اس کو ہم ڈالیں گے تو پھر اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے پہلی دفعہ میں جو ریزلٹ سامنے آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کچھ چاول صاف ہو کر نکل رہے ہیں اور کچھ کے اوپر چھلکا بھی باقی ہے اور یہ دیکھیں آپ چاول کچھ کچھ جو نکل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ابھی بھی ڈسٹ موجود ہے اور چھلکا بھی موجود ہے اور چاول بھی آپ کے سامنے نکل نکل کے آ رہا ہے یہ اور سپر گینات ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ہی آگے بانس مطی کی جو سپر کرنل ورائٹی ہے وہ بھی کرنا ہے اسی پر اچھا یہ میں آپ کو اس کے بارے بتا دوں کہ اس میں ڈبل بلور والا فین ہوتا ہے ایک باہر ہوتا اور ایک اندر ہوتا ہے یہ باہر والا فین میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس پر یہ 65 کےجی کا ویٹ لگا ہوا ہے جو کہ اس کا لوڈ کم کرنے میں مدد دیتا ہے یعنی موٹر پر لوڈ نہیں بڑھتا پچیس ہارس پاور کی ہماری موٹر ہے اس پر چل رہا ہے یہ ہمارا سیٹ اپ اور اس ہیوی ویٹ کی وجہ سے جو بیٹ لگا ہوا ہے اس کا یہ وزن ہی ہے کیونکہ پینس فٹ کل ہو گئے تو ہمارا لوڈ جو انا کم رہتا ہے عام طور پر ایسے مٹھارا کا جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اس کا لوڈ بہت زیادہ پڑتا ہے لیکن ہم ہم نے جو اس پر مطلب جو کالٹی ہے جو چیز لی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 65 کےجی والا ویٹ لگا ہوا ہے اور ہماری موٹر پر اس کا لوڈ اتنا نہیں آتا کہ ہمیں مسئلہ ہو تو چاول کی صفائیہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اس کے بعد اگلی جو ہمارا دوسرا سیٹ اپ ہے اس میں جو دوسری دفعہ ہم اس کو دوبارہ ڈالیں گے تو جیسے یہ ختم ہوتے ہیں ہم اس کو دوبارہ اٹھا کے دوبارہ ڈالیں گے اور پھر جی جناب ہم نے دوسری دفعہ دھان کو مشین میں ڈال دیا ہے اب یہ مشین چاولوں کو صاف کر رہی ہے یعنی دوسری دفعہ کے بعد جو انا چاول بلکل صاف ہو کر نکلتا ہے کسی قسم کا اس میں ویسٹ کچھرا چھلکا نہیں آتا تو یہ جو چھلکا ہے وہ اتر کر صاف ہوتا جا رہا ہے ابھی شروع شروع میں مشین جو انا وہ تھوڑا اندر سے جب بھر جاتی ہے تو اس کے بعد چاولوں کو صاف کرنا شروع کر دی ابھی اندر سے بھری نہیں ہے جیسے یہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کے سامنے آ جائے گی جی جناب یہ ہم نے ہٹا لیا ہے بالٹی کو اس لیے کہ مشین اندر سے بھری چکی ہے اور چاول جو ہے نا صاف ہونا شروع ہو چکا ہے یہ جناب دیکھیں اب میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ چاول کس طرح گا ہے یہ دیکھیں جناب میری اپنی مشین ہے میں آپ کو اگر کہوں کہ سو میں سے ستر پرسنٹ محض پر مطمئن ہو کارکردگی کی وجہ سے زیادہ مطمئن نہیں ہو ایسا نہیں ہے کہ میں تو چاول اب آپ کے سامنے ہے اور مزید بھی میں آپ کو اور زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح کی کوالٹی سامنے آئی ہے یہ دیکھیں جناب بہت کم ایسا ہوا کہ چاول ٹوٹا ہو اور چاول ٹوٹنے میں جو ہے نا دو طرح کا انصر ہوتا ہے ایک مشین کا بھی ہوتا ہے اور دوسرا چلانے والے کا بھی ہوتا ہے اور جو تیسرا سب سے اہم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دھان آپ کا صحیح� طریقہ سے سوقاوہ بھی ہو صحیح طریقہ سے پکاوہ بھی ہو یعنی کچھا دھان ہو اور سوقاوہ صحیح نہ ہو تب بھی مسئلہ ہے پکا دھان ہو اور سوقاوہ صحیح نہ ہو تب بھی مسئلہ ہے بارشوں کے موسم میں کیونکہ نمی پڑھتی ہے تو یہ نمی پکڑتا ہے آنا جو بھی ہو تو وہ بھی مسئلہ کرتا صحیح طریقے سے سکاوہ آنا جو بھی ہوگا وہ اچھا رہے گا لیکن جو بھی کوالٹی ہے برحال آپ کے سامنے میں آنا اپنی مشین کی تعریف کروں گا اور نہ ہی جو آنا یہ کہوں گا کہ یہ آنا آج بلکل صحیح نہیں تھا تو میں نے پہلے ہی کہا کہ میں اپنی مشین پر سیونٹی پرسنٹ تو مطمئن ہوں کہ یہ صحیح کام کرتی ہے سیونٹی سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہت زیادہ اچھی ہے یہ لیجئے جناب چاول کو میں نے اور زوم کر دیا اور قریب سے دیکھئے یہ ہیں جناب ہمارے چچا منظور جو اس مشین کو چلاتے بھی ہیں اور کاریکر ہیں ہمارے بہت اچھے اچھا یہ باہر سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں جو چھلکا ہے وہ باہر ڈائریکٹ ہمارے باہر نکل گیا انہیں کہ اندر کوئی دھول مٹی یا اس طرح کا کوئی ہمارا سسٹم نہیں ہوتا یہ چھلکا بھی آپ دیکھ لیں جو اس میں سے نکلایا بھی کیونکہ یہ ہم نے کم ہی ڈالا تھا تو یہ آپ کے سامنے